بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو میں ہوں آپ کا حوث صداکت علی اور ایگر کلچر ایولیشنز میں آپ کا پشام دید امید ہے آپ سب کھیری سے ہوں گے اور آج کیسے ویڈیو میں ہم گنے کی سبسیڈی کے حوالے سے چند مالوںات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ حکومت پنجاب نے گنے کی کاش کے لیے سبسیڈی کی فرامی کا علانہ کیا ہے جس میں آپ ایک اکر کے حساب سے پانچزار روپے حاصل کر سکیں گے اور سبسیڈی کی حاصل کرنے کی شرائط کیا ہے اس کی فرام جمع کروانے کی آخری طریق کیا ہے اور کون کون سے دوسری شرائط ہیں اور کس طرح ابھی آپ سبسیڈی حاصل کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے تمام معلومات آپ حاصل کر سکیں گے اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فصلوں کے متعلق اور اس طرح کی مزید معلومات بروقت آتا پہنچ رہیں تو اس وقت ہمارے جو گنے کے کاشکار ہیں ریٹ کے وجہ سے بھی کافی پریشان ہے کہ انہیں اچھا ریٹ نہیں مل رہا تو اس حوالے سے بھی میں حکومت پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے گنے کے کاشکاروں کو گنے کے اچھے ریٹ فرام کریں اس کے علاوہ ان کو اچھی سہولیات دیں اور مراد دیں تاکہ وہ اچھا ریٹ حاصل کر سکیں اور اچھی آمدن بھی کما سکیں اور اس کے ساتھ میری کاشکار بھائیوں کو یہ درخواست ہے کہ گنے کے پیداوار اس لائد پر زیادہ توجہ دیں کہ گنے کے پیداوار میں کس رضافہ کیا دا سکتا ہے چاہے ہمیں ریٹ کم ملیں تو اس صورت میں زیادہ پیداوار کی وجہ سے ہمیں اچھا منافع مل جائے اور کم ریٹ کے ازالے میں ہمیں اچھا منافع بھی مل جائے کاشکار بھائیوں اب بات کر لیتے ہیں کہ سبسیڈی کی کیا شرائط ہیں اس کا طرقہ کار کیا ہے تو مطرم کاشکار بھائی اس میں سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ میک مزارات اصیر سے ریجسٹر کے سان ہوں اس میں آپ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اپنے آپ کو آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ تحصیل کی سطح پر جو میک مزارات اصیر کے دفتر ہیں یا ذریعی دفتر ہیں ان میں آپ جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور سبسیڈی کے لئے اہل ہو سکتے ہیں اور اس سبسیڈی کے لئے ایک اکڑ میں تقریباً پانچزار روپے دیے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ پانچ اکڑ تک کی سبسیڈی حاصل کر سکتے ہیں اور کاشکار بھائیو دراصل یہ سبسیڈی چیپ بڑ ٹیکنالوجی کی فروغ کے لئے ہے اگر آپ چیپ بڑ ٹیکنالوجی کے ذریعے کماد کاش کریں گے تو یہ سبسیڈی آپ حاصل کر سکتے ہیں چیپ بڑ ٹیکنالوجی دراصل ایک بڑ کے ذریعے ایک آنکھ کے ذریعے کماد کی کاشت ہے جس میں آپ پورے کماد کی لڑکی بجائے ایک بڑ لگائیں گے ایک آنکھ لگائیں گے جس سے پودہ نکلے گا اور اس کے ذریعے کاشت کی جائے گی اور اس کے لئے ایک فارم درکار ہے جو آپ تحصیل کی سطح پر آپ اسسسنڈ ڈائریکٹر زرادہ سی کے دفتر جا کے یہ فارم مفت حاصل کر سکتے ہیں یا آپ www.agripunjab.govornment.pk کی اس ویب سائٹ پر جا کے یہ فارم ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اور تحصیل کی سطح پر اسسنڈ ڈائریکٹر زرادہ سی کے محکمے میں یہ فارم جمع کروا سکتے ہیں مہترم کاشکار بھئے اس میں سب سے پہلے مرلے میں چند ازلاقوں شامل کیا گیا ہے جس میں نیٹوبا ٹیک سنگ منڈی بہاودین قصور مزافرگڑ رحم جارک خان بہاولپور شامل ہیں اور مہترم کاشکار بھئے اس کی افہام جمع کروانے کی آخری طریق پانچ فروری ہے جس کے بعد چودان فروری کو اس کی قرآن دازے بھی کی جائے گی جس کے بعد کامیاب ہونے والے کاشکار بھائیوں کو سب سےڈی کے لئے مطلب بھی کیا جائے گا اور مزید معلومات کے لئے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں سیفر آٹھ سیفر سیفر ایک ساتھ سیفر 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 تو مہترم کاشکار بھائیو اگنے کی سب سےڈی کے حوالے سے یہ چند معلومات تھی کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کی سب سےڈی حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ مہترم کاشکار بھائیو یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے اگنے کے کاشکار بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں سب سےڈی سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل اگری کلچر آئولوشن کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ایک ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ